اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے welcome back to my channel تو اید کے تھرڈ ڈے میرے گھر پہ تھی دعوت جو کہ ساری کی ساری میٹ کی ریسپیز یعنی کہ اس میں کوئی چکن میں نے ایڈ نہیں کیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے فریزر میں بھی آپ کا حصہ تو پڑا ہوگا تو چلیں جی آپ سے اچھی اچھی سی ریسپیز شیئر کرتے ہیں میں نے بہت مزے کی یہ دم بریانی بنائی ہے اور ساتھ میں یہ اتنے چٹکھارے دار کباب ہیں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا اور واہ واہ نہ ہو گئی آپ کی تو بس آپ جو ہے نا بس میں کہتی ہوں میرا چینل ہی نہ دیکھنا اتنی زیادہ گیارنٹی دے رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے فٹا فٹ بننے والا مسالہ مٹن بنایا تھا سالن میں اور پاسٹا وغیرہ تھی اور یہ تھی ڈیزرڈ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایز آلویز میں بنا لیتی ہوں ڈیزرڈ تو میں نے لیا ہے ملک اس میں ایڈ کر دیں گے ہم میدہ چینی اور اس کے علاوہ کوکو پاوڈر ہے اسے ہم اچھی طرح سے ویسک کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ہلاتے رہیں گے چمچ یا جو بھی ویسک آپ یوز کر رہے ہیں اور ساتھ اس کو ہم نے پکانا ہے یہ میں نے وینیلا پاوڈر ڈالیا وینیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں ایک ہی بات ہے تو اسے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ٹھک ہو جائے کیونکہ اس میں میدہ ہے تو یہ بڑا ٹھک کریمی سا مکسچر بن جائے گا اور اتنے میں میں نے یہ اوریو لیے ہیں ان کی کریم میں سپریٹ کر رہی ہوں اچھے ہوتے گا وائٹ کریم والے اوریو ہوتے بٹیٹس ہوکے تو یہ کریم بعد میں یوز ہوگی پہلے میں اوریو کا پاوڈر بنا لوں گی اس کو ہم ٹرے میں ڈال دیں گے اور ہم نے تھن لیئرز بنانی ہے تو جو بھی آپ کے پاس ٹرے کا یا مولڈ کا سائز ہوگا آپ اس حساب سے دیکھ لیں کہ باریک سی لیئر کوکیز کی ہونی چاہیے میں اس تک ہی دو ٹریز میں بناوں گے ڈیزرڈ کریمی سا ہمارا چوکلیٹ پوڈنگ مکسٹر تیار ہو گیا اب میں نے چولا بن کر دیا اور اس کے اندر میں نے بٹر ڈالا ہے اور بٹر بس اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے گا تو ہمارا یہ مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے یہ مکسٹر ریڈی کرنے سے پہلے باقی سارے کام فٹا فٹ سے نمٹا لینے جیسے کہ یہ لیئر بنا لینے ہیں کوکیز کی اور اس کے اوپر یہ گرم گرم مکسٹر ڈال دینا کیونکہ اگر تھنڈا ہو گیا نا تو پھر یہ سیٹ ہو جائے گا فٹا فٹ سے دونوں ٹریز میں میں نے اسے ڈال دیا اور میں فریج میں رکھتوں گے آدھا گھنٹہ بھی پڑا رہے تو بڑا اچھا سا سیٹ ہو جائے گا اور اتینے میں ہم اس کی کریم کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے جو آپ سے ریسیپی شیئر کیوئے وہی فالو کریں سیمپل سی ہے وہ اس میں بپ کریم ہے اور اس میں آپ کے ککیز کی کریم مکس کر دیتے ہیں اور بس آپ کے جو ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں میں نے اویلیبیلیٹی کی بیس پہ یہ چیز سپریڈ لیا تھا ساتھ میں اس میں آئیسنگ شگر ڈال دی اور ساتھ میں جو اوریو کی کریم ہے وہ ڈال دی تھی یہ بھی اچھا بنا تھا لیکن آئیسنگ شگر جب اس میں ڈالی آنا تو تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا تو بعد میں اوز آؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا رول میں سے سو یہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے جو میں نے آپ سے اوریجنلی شیئر کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اس ویڈیو کا بھی لنک شیئر کر دوں گی جس میں میں نے آپ سے یہ رسیپی شیئر کی ہوئی ہے تو یہ میں نے ایک کریم بھی اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیا نیچے تو سیٹ ہو چکی ہے وہ چوکلیٹ پودنگ اور اس کو پھر میں نے اب فریج میں رکھ دیا تھا دوسری طرف اب ہم بنانے لگے ہیں ڈالنرز یہ ڈالنرز یہ مشاری کی فرمائش پہ ہیں کیونکہ مشاری کا فرینڈ آ رہا تھا تو مشاری بہت زیادہ پیار کرتے ہیں دونوں فرینڈز کو ایک دوسری بہت زیادہ پیار ہے تو مشاری نے کہا تھا ڈالنرز بنائیں اور پاسٹا بنائیں اچھا جی تو ڈالنرز میں نے پھر ایڈ کیا ہے مینیو میں اس میں میں نے لیا گرم دودھ اس میں ہے نمک چینی اور ییسٹ انسٹنٹ ییسٹ جو ہوتا ہے اور اس کو میں نے مکس کر لیا تھوڑا سا اسے ہی اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے بٹر بٹر آپ نے روم ٹیمپریچر ڈالنا ہے تاکہ یہ گرم گرم سا مکس کر رہے اور جو بٹر ہے وہ ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں بٹر ملٹ ہو گیا اور اس کے اندر میں نے ایک ڈال دیا ہے جو انسٹنٹ ییسٹ اس کے ڈالنے کے بعد میں نے ویٹ نہیں کیا ہے اکثر ریسپیز میں ایسے ہوتا ہے آپ اس کے بلوم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے بس میں نے سارا مکس کر مہدے میں ڈالا ہے اور اس کو میں نے گوننا شروع کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں میں نے سلو کر کے آپ کو پروپر دکھایا کہ کتنا سٹکی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بٹر ہوتا ہے آپ نیڈ کرتے جائیں ساتھ سے آٹھ منٹ تو اس کی سٹکی نس کم ہو جاتی ہے اور یہ ایک ڈال کی شیپ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی اب آپ کی ڈال ریڈی ہو گئی ہے تو یہ سوفٹ ہی بنتے ہیں یہ کوئی ہارڈ ڈال جو نہیں بنتی ہے اب آپ یہ ڈیفرنس دیکھیں کہ یہ ڈال کو چھوڑ رہی ہے دو یہ سیون ٹو ایٹ منٹس میں اس کو اسی طرح نید کرتی گئی ہوں اور اس کے اوپر اب میں نے بٹر لگا دیا ہے اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی سیٹ ہوتی جا رہی ہے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے جب تک کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے کور کر کے میں اس کو رکھ دوں گی اس کے بعد ہم جائیں گے بنانے کے لیے جھٹ بٹ مٹن مسالہ اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ بس آپ وہ جو ہے نا آپ کے مہمان مزے آ جائے گا ان کو اچھا تو اس میں میں نے ڈالے ہیں سارے کھڑے مسالے جیسے دارچینی کالی اور برین الائچی ساتھ میں لونگ ہے تیز پاتھ ہے اور ساتھ میں پیاز ہیں اوائل میں نے زیادہ ڈالے کیونکہ مہمان آ رہے ہیں تو تریز اچھی لگتی ہے پیاز گولڈن ہونے شروع ہیں تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال ہے مٹن مٹن جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے پانی چھوڑتا ہے تو آپ نے اس کو اتنا بھون لینا ہے مٹن کو کہ یہ پانی اس کا دوبارہ سے ایوپریٹ ہو جائے اس وقت تک اس کی جو سمیل ہے نا ایک مٹن کی خاص وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اچھا اس دوران میں میں نے کیا کیا ہے کہ یوگرٹ لیا اس میں نمک لال مرچ حلدی ڈالی ہے اور زیرا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ڈال دیا ہے اس کو مکس کر کے اس کی ہمیں ایک کری پیسٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا سا یہ آئل واپس رہ گیا اور جو بھی پانی چھوڑا تھا مٹن نے وہ سارا کا سارا ایوپریٹ ہو گیا اور اچھی سی بنائی ہوگی ہے مٹن کی اب ہم اس کو گلا لیں گے اس میں پہلے میں نے ڈال دیا یوگرٹ اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور دوبارہ پکنے دیں گے یوگرٹ بھی پانی چھوڑے گا اور پھر اس کا پانی بھی جب ختم ہو جائے گا تو پھر آئل سیپریٹ ہو جائے گا تو تب تک ہم نے اس کو بھی پکانے ابھی تک بھی پریشر نہیں دیا ہے یہ جھٹ پٹ ایسے دس دس منٹ آٹھ آٹھ منٹ میں یہ سارا بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آئل اس کا سیپریٹ ہو گیا اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کشمیری لال مرچ یا جس کو دے گی لال مرچ بھی بولتے ہیں اس سے یہ جو آئل ہے اس کا کلر آئے گا کیونکہ ٹوماتر نہیں ڈالے تو پھر اور ریڈ کلر کیسے آئے بلکل لاسٹ میں ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ کیا کہتے ہیں کشمیری لال مرچ پاوڈر اور باقی کا اس میں پانی ڈال کے نہ تو ہم پریشر دے دیں گے اس کو پریشر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میٹ جو ہے وہ کس طرح ہے تو اس کو آپ نے کتنا پریشر دینا ہے میں نے تقریباً دیا تھا سیون ٹو ایٹ منٹس آئی گیس چلیں جی یہ تو ڈبل ہو گیا سائز میں آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ مٹن کتنی جلدی فٹا فٹ بن بھی گیا کہ جب تک یہ رائز ہو رہا ہے مٹن جو اس کو ہم نے پریشر پر رکھ دی ہے اچھا اس کے میں نے پیسز کر لی ہے اور ڈالنرز اب ہم بنانے شروع کرتے ہیں یہ میں نے آپ سے بہت دفعہ شیئر کیا ہوا کیونکہ میرے بچوں کے اولے ڈالنرز بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ فرس ٹائم نہیں ہے کہ آپ سے ریسی پی شیئر کر رہی ہوں بہت پھر بھی اس میں میں آپ کو یہ اس طرح سے بناتی ہوں شیئر کیسے دیتی ہوں دکھا دوں گی تاکہ جنہوں نے پہلے وہ والی ویڈیوز نہیں دیکھی میاں ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے تو یہ دیکھیں جیسے وہ ہوتا ہے نا کینسر والا سائن ہوتا ہے اس طرح سے بنا کے تو باقی یہ دونوں سائیڈ سے آپ نے اس کو اسے ٹویسٹ کرتے جانے رول کرتے جانے ایک دوسرے کے اندر اور آپس میں دونوں کارنرز کو جوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے اتنا پیارا سا یہ ڈالنرز کا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے آپ راؤن ڈالنرز بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ شوگر والے ڈالنرز نا اسی تھا مجھے شیپ ان کی بڑی پیاری لگتی ہے تو میں ہمیشہ اسی طرح ہی بناتی ہوں پہلے جب ہم نے یہ ڈو بنائی ہے تو 30 سے 40 منٹس لگتے ہیں اس کو سائز میں ڈبل ہونے کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کچھن کا تیمپریچر کیا اس کے بعد یہ ڈالنرز بنا کے بھی میں نے دوبارہ رکھے تھے تو دس منٹ میں پھر سے ڈبل ہو جاتے ہیں سیکنڈ ٹائم کم وقت لگتا ہے اچھا ڈبل ہو گئے تھے سائز میں تو میں نے اس کو گرم آئل میں ڈالنا شروع کیا دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور یہ جناب فرائی ہو جاتے ہیں تین دفعہ ڈبل ہوتے ہیں ایک بار ڈو ڈبل ہوتی ہیں پھر ڈالنرز بنا کے رکھ دیتے ہیں پھر یہ سائز میں ڈبل ہوتے ہیں پھر آئل میں ڈالتے ہیں تو پھر ڈبل ہو جاتے ہیں اتنے یہ کوئی فلوفی اور سافٹ ڈالنرز بنتے ہیں کہ بس مزہ آ جاتا ہے اس کے اوپر میں پلین شگر کی کوٹنگ کر رہی ہے گرم گرم ڈالنرز پہ آپ نے نکال کے فٹا فٹ لگا دینی ہے شگر اور چاہے تو آپ سینمن بھی مکس کر سکتے ہیں اور سینمن شگر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اچھا جی آپ آتے ہیں اتنے چٹپٹے کرارے قسم کے کباب بنانے لگیوں میں اور وہ ایسے کوئی موں میں گھل جاتے ہیں آپ کو مزہ آ جائے گا ایسی ریسپیز دے رہی ہوں کہ آپ کہیں گے بھئی دلخوش کر دیا ہے تو پیاز میں نے گریٹ کیے تھے ان کا سارا پانی نکال دیا ہے پھر بریڈ کو میں نے پانی میں ڈالا ہے جو ہی وہ نرم ہوئی ہے مطلب ایک منٹ بھی نہیں لگتا تھرٹی سیکنڈ میں سافٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی میں اس کا بھی سارا پانی نکال دوں گے میں ڈیڑھ کلو کیمے کے کباب بنا رہی ہوں لیکن اس لئے چھے بریڈ نظر آ رہی ہیں میں آپ سے ایک کلو کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس میں چار بریڈ سلائسز میں نے انگویڈینٹس میں لکھے ہوں گے مطن کا کیمہ اس کباب کے لئے آپ نے بہت ہی فائن والا لین ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے ایک کلو کیمہ ہے تو دو سو گرام فیٹ ڈالوانی ہے ٹھیک ہے سب کی فائن منسنگ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد ڈالا ہے اس میں ہم نے نمک اور کٹیوی لال مرچ اور ساتھ میں یہ کیا ہے چاٹ مسالہ اور ہلڈی پاوڈر زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر مسالہ وہی ہیں جو گھر میں آم آویلیبل ہوتے ہیں لیکن کیا ٹیسٹ آتا ہے چلی فلیکس آپ اپنی مرضی سے ڈالیں کتنے ڈالنے ہیں اچھے اس میں میں نے بلیک پیپر پاوڈر بھی ڈال دیا اور ساتھ میں یہ جو پیاز میں نے اچھی طرح سے نچوڑے تھے وہ ڈال دیا اور یہ جو بریڈ تھی اس کو میں چھوٹا چھوٹا سے کچومر سے کر لوں گی اور اس کو میں پھر ڈال دوں گی ساتھ میں اس میں میں نے ہینڈ فل آف فریش کورینڈر ڈال دیا ہے اور یہ جنجر اور گارلک پیسٹ ہے اور یہ ہری مرچیں کٹیوی یہ آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں لال مرچ کٹیوی اور ہری مرچیں جو ہے نا میں نے چاپ کی تھی تو اپنی مرضی سے ڈال لیں کتنی اچھے اس کے اندر میں نے ایک انڈا بھی ڈال دیا یہ ڈیڑھ کلو کیمہ ہے تو ایک بڑا سا انڈا ہے تو ایک کلو ہے تو اس میں یا تو آپ ہاف ایک ڈالیں بڑا ہے نہیں تو پھر چھوٹا سا ایک انڈا ڈالیں اس کو آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے گونتے رہنا ہے یہ اس کا سیکرٹ ٹریک ہے جتنا اس کو گونیں گے نا اتنا ہی یہ سوفٹ کباب بنیں گے تو جسٹ مکس کر کے آپ نے نہیں رکھتے نا بس گونتے چلے جائیں گونتے چلے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے یا اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اوٹینے میں میں کیا کر رہی تھی کہ جناب بنا رہی تھی پاسٹا اور یہ بھی میشی کی فرمائیش تھی کہ میں اور میرا فرینڈ کھائیں گے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کیونکہ جب مٹن کی ریسیپی ہوتی ہیں اس میں مرچیں ڈالنے کا تھوڑا دل کرتا ہے اس فرح سے میں نے کہا چلو الگ سا بنا دیتے ہیں بچوں کے لیے جو چھوٹے ہیں اچھا جی بٹر ہے اس میں انین جنجر گالک پیسٹ ہے اور وہ میں نے ہلکا سا سوفٹ ہوا ہے ان انین تو میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر یہ ٹومیٹو پیسٹ اس کے بعد میں نے اس میں چکن کیوبز ڈال دی ہیں اور ایگنو ڈال دیا ہے اس ریسیپی میں ویسے وہ انگریڈینٹس ہیں جو ہو سکتا ہے ہر گھر میں نہ ہوں لیکن پاسٹا کیا آپ کو پتہ ہے نا اسی ٹائپ کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں باقی جو مٹن کی ریسیپی ہیں وہ سب آپ کی گھر پر اویلیبل ہوگا اچھا پانی ڈال کے میں نے اسے تھوڑا سا پکا لیا تھا اور ساتھ میں میں نے اب اس کے اندر بیل پیپرز ڈال دی ہوں بس ایسے ایک دو منٹ کے لیے بھونیا مجھے کرنچی سی اچھی لگتی ہے ہر چیز میں تو میں نے ان کو زیادہ سوفٹ نہیں کیا تھوڑا سور پانی ڈالا ہے اور ساتھ میں چولہ ہلکہ کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے کریم کریم ڈال کے مجھے کبھی بھی تسلی نہیں ہوتی پاستہ میں کریم زیادہ ہو تو مزا آتا ہے اور ابھی تھوڑی دے بعد میں پھر وہی حرکت کروں گی کہ تھوڑی سی ایکسٹر کریم ڈالوں گی اور بس یہ کریم جو ہے وہ مکس ہوگی تو ساتھ ہی ایک بوائل آئے گا تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے پاستہ بھی میں نے تھوڑی سی شگر ڈالی ہے کیونکہ جو ٹومیٹو پیسٹ ہوتی ہے اس کی ویسے تھوڑی سی کھٹاس آ جاتی ہے تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لئے شگر اس سے میٹھی نہیں ہوتی پاستہ بس کھٹاس ختم ہو جاتی ہے تو بس اس کو ہم نے پھر مکس کر لیا ہے پاستہ ڈال کے بوائل کر کے پاستہ ہنڈر پرسنٹ بوائل کر لی تھی ٹھیک ہے اس میں کوئی کسر نہیں رہتی بس اسے چولہ بند کر دیا ہے دم پہ دو تین منٹ پانچ منٹ رکھوں گے اور یہ تیار ہے بریانی بنا لیتے ہیں زبردست قسم کی اس کے لئے سارے کھڑے مسالے انگریڈینٹس میں لکھے ہوں گے ڈسکرپشن باکس میں تو میں چاول بوائل کر رہی ہوں بریانی کے لئے اور آ جاتے ہیں جی اس کے مسالہ تیار کرنے کے لئے جو ہم نے بنانا ہے میں نے آئل میں پیاز ڈالے ہیں اور پیاز براؤن ہونے شروع ہیں تو میں نے یہ کھڑے مسالے ڈال دیا جیسے الائچی کالی میچ لونگ اور دارچینی اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کیوبز ڈال دیا اور ان کو آپ نے اچھے سے ان کا پہلے یہ بھی مٹن آپ کو پتہ پانی چھوڑتا ہے یا ایونا بیف سے بھی یہ بنا سکتے ہیں اچھا جی تو اس میں آپ نے جب سارا پانی ایوپریٹ ہو جائے گا تب تک کہ بھنائی اچھی سی ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جنجر گالک پیسٹ ڈالا اور ہری میرچیں ڈالی ہیں اور یہ جب جنجر گالک پیسٹ بس اس کے اندر راو سمیل ختم ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر نیکس ٹیپ پہ جائیں گے اتی نیم میں میں نے یوگرٹ میں نمک لال میرچ اور حلدی ڈالی ہے اور ساتھ میں وہی دھنیا پاورڈر ڈالے گرم مسالہ زیرہ وغی نہیں ڈالنے کی ضرورت ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اور اس کو میں نے ڈال دینا ہے اس میں سالن میں بس اس کے یہاں پہ میں نے گلتی کی تھی مجھے بڑا بھوگتنا پڑا ٹوماتے اس کے ساتھ کبھی بھی نہ ڈالا کے دہی کے ساتھ نہیں تو جو بھی آپ ریڈ میٹ ہوگا آپ کا وہ تو پھر مطلب ماننے کو نہیں آئے گا کہ اس نے گلنا ہے تو میں پریشر گوکر میں کرنا نہیں چاہتی تو اچھا خاصا مجھے گھنٹا سوا گھنٹا لگ گیا بارال ہونا یہ چاہی تھا کہ یوگ مزیز ہو جاتا اس کے بعد آپ ٹی مارٹر ڈالتے تو فٹا فٹ سے یہ ہو جانا تھا ٹھیک ہے تو بہرحال میری طرح اگر آپ اکٹھے بھی ڈال دیں گے تو بس ویٹ کرتے رہیں گوشت بس بلکل آل موس گل نہیں والا تھا تو میں نے اس کے اندر پھر نہ موٹے موٹے سے آلو کاٹ کے ڈال دیئے تاکہ جب تک گوشت تیار ہوگا یہ آلو تیار ہو جائیں گے لیکن گوشت نے پھر بھی مزید تھوڑا سا ٹائم لے لیا کیونکہ سلو کوکنگ ہو رہی ت تو انڈ پہ بھی اس نے مجھے دھوکا ہی دیا تو میں نے پھر آلو گل کے تو وہ نکال کے لگ کر لیے اور باقی لاس میں جب یہ بن گیا تھا نا تو اس کے اندر میں نے دو چمچ بیرانی مسالہ ڈالے جو بھی آپ کا فیورٹ ہے شان مہران نیشنل جو بھی وہ آپ ڈال سکتے ہیں اچھا جی چاول اٹینے میں بوائل ہو گئے ہیں اور میں نے اس کے اوپر سے یہ ساری جو بھی تھی نا سپائسز وہ ہٹا دی ہیں ایکسٹرا بھی بیرانی میں اچھے نہیں لگتے ڈالے ہوئے اچھا جی بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اس کے اوپر میں نے یلو کلر ڈالے پانی میں مکس ہوا ہوا اور ساتھ میں پودینہ ڈال دوں گی دھنیا ڈال دوں گی اور جولین کٹ میں جنجر ڈال دوں گی ہری مرچیں اور لیمن سلائسز یہ والی چیزیں آپ کی اپنی آپشنل ہوتی ہیں بیرانی میں ڈالنے کی نہ کیا کیا لوازمات ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے تب ہی تو بیرانی ہر ایک کے گھر میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی ہوتی ہے لیک لیکن بیرانی جس نے جیسی بنائی ہونا اس کا ایک الگ اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کوئی دوسرا کوپی نہیں کر سکتا ہے ایسا ہی اگری ہی کرتے ہیں کہ نہیں تو خیر جی باتوں باتوں میں دوسری لیئر بھی ہم نے لگا دی ہے اور بس اس کو اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے اور اس کو ہم دم دے دیں گے چاول بھی میں تقریباً ایسے سمجھیں نائنٹی پرسنٹ پکا لیتی ہوتی ہوتی ہوں یا کبھی ہنڈر پرسنٹ بھی پکا لیتی ہوں میری نیشن ہوگی آپ یہ دیکھیں کیمہ خود بھی کتنا سوفت سا ہے لیکن اس میں پانی ہی نہیں ہے کہیں سے بھی آپ کو یہ نا مطلب ایسے پانی سے بھائیوانی نظر آئے گا بس ویسے اتنا سوفت ہے تو سوچیں پک کے کتنا سوفت ہوگا دعوت پر صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کہ چیزوں کو کھاتے ہوئے جیسے میں آپ کو اپنی پلیٹ اکثر دکھاتی ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ روٹی سے کوئی چیز توڑی ہے سپون سے کٹی ہے تو کس طرح کا ٹیکچر ہے کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ دعوت میں ذرا یاد نہیں رہتا نیکس ٹیم میں ٹرائے کیا کروں گی کہ میں یاد سے ایسے کیا کروں بہرحال یہ کباب جو ہیں ان کو میں نے فلی کوک کر لیا اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے یہ آپ نے ہوت آئل میں کباب ڈالنے ہے تھنڈے آئل میں کباب کبھی بھی نہ ڈالا کریں وہ کریک ہونے شروع ہو جاتے ہیں دونوں سائیڈ سے ہم نے پکا لینا ہے اور بس پھر اس کے بعد ایک سائیڈ پر رکھتے جائیں گے میں نے چونکہ ڈیڑھ کلو کا بنایا تھے کباب ٹائپ تو ان کو میں نے فریزے میں رکھ دیا اب چٹکھارے دار جو کباب ہیں ان کا مسالہ تیار کرتے ہیں آپ انگریڈینس دیکھیں اور حیران ہو جائیں اور آپ کو مزہ آ جگہ دیکھ دیکھ کے آئے ویش میں آپ سب کو کھلا سکتی میں نے آئل کے اندر ڈالا ہے پیاز وہی جس میں میں نے فرائی کیا تھا کباب اس میں سے تھوڑا سا آئل میں نے رہنے دیا ہے پین میں اور اس میں میں نے ڈالے ہیں پیاز اور ساتھ میں جنجر اور گارلک چاپ کیا ہوا ٹھیک ہے پیسٹ نہیں ڈالی اس کے ان ملک گریوی کے اچھی نہیں آئے گی اچھا اس کے اندر پھر میں نے ہری مرچ بھی ڈال دیا ہے اب آپ کی چوئس ہے کہ آپ اس میں دو تین ہری مرچیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اُتینے میں میں نے ایک کپ میں لیا ہے پانی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے کون فلار اور اس کو مکس کر کے اس کی سلیری بنا لیں گے اچھا یہ پیاز آپ نے بلکل بھی براؤن نہیں ہونے دینے ٹھیک ہے اس کے اندر اب میں نے ڈال لیا ہے ٹومیٹو کیچپ اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے سوئے ساوس اور چلی ساوس تھوڑی سی ڈالی آپ جتنی مرضی ڈالیں دل کھول کے ڈالیں اور اس میں پھر میں ڈال رہی ہوں املی املی کا ٹھک پیسٹ ہے یہ کچھ بھی اس میں نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو میں مکس کروں گی اور بس ٹیسٹ کر لوں گے اگر ضرورت پڑی تو اس میں سالٹ ڈال دوں گی کیونکہ وہ ہوتا ہے نا سوئے سواس میں بھی نمک ہوتا ہے تو وہ میں لاسٹ میں ڈالوں گی چیک کر کے اور ضرورت پڑی تو املی پیسٹ وغیرہ بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اچھا وہ جو سلیری بنائی تھی کون فلار کی وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کیا بنا رہی ہے آج نوچ تو یقین کریں بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کی بہت تاریفیں ہوئی تھیں یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ جو نا یہ پرمننٹ آپ کی کوک بک میں ایڈ ہو جائے گا اچھا اس میں میں تھوڑی سی املی اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور ایڈجسٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سے زیادہ ٹھک ہو گیا تھا تو ذرا پانی ڈال دیا ہے تو یہ ایڈجسمنٹ آپ کر سکتے ہیں کون فلار ڈالنے کے بعد اکثر زیادہ ہی ہی ٹھک ہو جاتا ہے اچھا جی جب وہ کون فلار پک گیا ہے اس کے اندر تو میں نے ڈال دیا ہے یہ کباب کباب آلڈی فلی کوکتے ہیں اور بس میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور گرما گرم آپ سرف کر سکتے ہیں تو فٹا فٹ کر دیں میرا یہ ہے کہ میں نے ٹیبل شیبل کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو میں گھنٹے سے ڈیٹھ گھنٹے پہلے تک فارغ ہو جاتی ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے ان کو سرونگ دیشز میں ڈال کے دوبارہ گرم کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے د اور بس اس کو مکس کر دیے دیکھیں کتنا گلاوسی سا اتنا یمی لیشیس ہے نا بہت مزیکا ہے پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور خیر جی اب فارغ ہو گئی ہوں ہمارے گھر پہ ہلپر بھی آیا تھا تب ہی میں کپڑے چینج کر کے تمیزدار بن کے تمہیں باقی کا کام کر رہی تھی اس میں میں نے ڈالا ہے سیلیڈ میں نمک اور بلیک پیپر پاوڈر آئل لیمن جوز اور منٹ پاوڈر ڈرائیڈ منٹ نہیں ہوتا وہ والا دوسری طرف میں نے گئے منٹ اور ہ ساری مرچوں کی اور نمک کی کیوبز بنائی ہوئی تھی اور فریز کر کے جو میں نے رکھی ہوتی ہے نا تو ان کو میں نے ڈی فرس کیا اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یوگرٹ اور بس اس کو مکس کر لیں گے تو ہمارا رائتہ بھی تیار ہو جائے گا اور سیلیڈ بھی اچھا جی اب ہم اس کے رولز جو انا کر لیتے ہیں شیپ ڈیزرٹ کے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے رولز بنا رہی تھی میں اور ویسے میں سوچی تھی نیکس ٹائم جب میں ڈیزرٹ بناؤں گی نا تو اس کا میں بگ سا ایک رول بناؤں گی اس کا لاغ بناؤں گی جس کو جتنی ڈیزرٹ چاہیے وہ وہاں سے لاغ کٹ کر کے نا اپنے لئے نکالے پڈنگ کی طرح ہے نا وہ بھی کتنا اچھا آئیڈیا لگے گا یہ تھوڑا سا ذرا complicated کام ہوتا ہے سو یہ ریسیپی آپ پہلے direct مہمانوں کے لئے بنانے کی بجائے پہلے ایک بار آپ گھر پہ خود بھی try کر لیے جائے گا ذرا تھوڑا آپ کی practice ہو جائے نا تو پھر آپ گیس کے لئے بنائیں کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے جو ریسیپی ذرا complicated ہوتی ہے نا اس کے process یا اس کے steps تو وہ پھر گربڑ بھی کر دیتی ہے اگر practice نہ ہو تو پھر بڑا دل دکھ جاتا ہے سب چیزیں اچھی بنائی ہوئے ایک چیز کی گربڑ ہو جائے نا تو بڑا mood خراب ہوتا ہے جیسے اس ریسیپی میں سب کچھ صحیح تھا لیکن میں نے صرف وہ جو whipped cream نہیں ڈالی جس وقت سے تھوڑا تھوڑا سا نا یہ ooze out ہونے لگیا تھا cream cheese تو میں بڑی sad تھی تھوڑی سی اچھا خیر اس کے بعد جناب یہ final stage آ جاتی ہے کہ جس میں آپ نے سب arrangement کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ arrangement یہ چل رہا تھا کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے نا families کے لئے ہم بچے اور جو females ہیں نا ladies ہم لوگ ڈائنل ٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں تو جنٹس کو وہاں سے آ کے کھانا لینا پڑتا ہے تو ہم نے سوچا کہ یہاں سائیڈ پہ رکھتے تھے تو یہاں سے نا ladies جنٹس بچے سب کے لئے بہت ایزی ہو جائے تو پھر ہم سوچے تھے کہ پلیٹس کہاں رکھیں اور کس طرح سے کریں تو اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بفر ٹیبل کے اوپر میں سارا یہ لگا دیا کروں گی جو ڈینر وغیرہ تو اس طرح پہ سب کے لئے لینا ایزی ہو جائے گا جو ڈیسائیڈ کیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ضرور بتائے کیسی لگی ہوگی میری مٹن کی 3 ریسیپیز ضرور ٹرائے کریں ای ہوپ آپ کو پساند آئیں گی ٹوٹل چھے ریسیپیز میں نے بنائی تھی اور چلیں رائتہ سیلڈ بھی ساتھ میں لائیں ایٹھ ریسیپیز بنائی تھی میں نے اب میں پیپسی نہیں ملا سکتی ورنہ میں نائن کہہ رہتی تو آپ سے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں تیک کیر اللہ حافظ موسیقی